لکھناؤ وی ایس ممبئی آئی پیل اتیاس کا دل دہلا دینے والا سیمی فائنل گوتاں گمبی روی کھون کے آنسو تو وہیں ممبئی کے مدھوال نے رچا اتیاس کیا ہے اس میچ کی پوری کہانی بتائیں گے آپ کو سب کچھ لیکن اس کے لئے ویڈیو کو دل سے کر دے ایک لائک اور چینل کو کر دے سبسکرائب دوستو پانچ بار کی چیمپئن ممبئی انڈیانس نے اس ایلیمنیٹر مقابلے میں لکھناؤ کی ٹیم کو اکیسی رنوں سے بچارا اس جیت کے ساتھ ہی روی سرما کی کپتانی والی ممبئی انڈیانس سیزن کے کوالی فائر ٹو میں پرویس کر چکی ہے اب اس کا مقابلہ 26 ماہ کو احمداباد کے نریندر مہدی شٹیڈیم میں گتھ ڈیپینڈنگ چیمپئن گجرات ٹائٹنز سے ہوگا اس سے پہلے چیپاک شٹیڈیم میں کھیلے گئے میچ میں ممبئی نے ٹوز جیت کر پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے 20 اور میں 8 وکیٹ پر 182 رن بنائے تھے لیکن جواب میں لکھناؤ کی ٹیم کے بلے باز ایسے کھیلے کہ انہیں جیسے کھیلنا ہی نہیں آتا اور ٹیم کے 3 بلے باز تو رن آؤٹ ہو کر پیولین لوٹ گئے اور اچھی شروعات کے بعد بھی لکھناؤ کی پوری ٹیم 16.3 اور میں 101 رن پر ہی آل آؤٹ ہو گئی لکھناؤ کی ٹیم سے جہاں نوی نولک نے ساندھار گیندواجی کرتے ہوئے 4 وکیٹ نکالے تو وہیں ممبئی کے آکاس مدوال نے مہج 5 رن دے کر 5 وکیٹ زٹکے اور آئی پیل میں اتیاز رس دیا دوستو یہ آئی پیل پلی آف کا اب تک کا بیسٹ بولنگ فگر بھی ہے اس سے پہلے یہ ریکوڈ CSKK ڈک بولنگر کے نام تھا جنہوں نے 2010 میں دلی کے خلاف 13 رن دے کر 4 وکیٹ لیے تھے اتنا ہی نہیں مدوال نے آئی پیل اتیاز کا 500 بیسٹ سپیل بھی ڈالا ان سے پہلے انیل کمبلے نے راجستان کے خلاف 29 میں 5 رن دے کر 5 وکیٹ لیے تھے جبکہ ایڈم جمپا، سوہیل تنویر اور الجاری جو سیپ ایک ہی میچ میں 6 وکیٹ بھی لے چکے ہیں